اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریر مقدر کا ستارہ کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر شینہ جو کہ کہتے ہیں کہ فیضان یہ جو تم نے حرکت کیا ہے یہ بلکل بھی ٹھیک نہیں کی اگر تمہارے بابا کو پتہ چل گیا تو وہ تمہاری جان لے لیں گے جس پر فیضان کہتا ہے کہ کچھ نہیں کہیں گے وہ آپ کو لگتا ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی وہ اپنے بیٹے سے اس طرح بات کریں گے شینہ کہتا ہے کہ تم اچھی تہاں سے جانتے ہو کہ تمہارے بابا رمشا کو پسند نہیں کرتے جس پر فیضان کہتا ہے کہ پہلے بابا کی پسند سے شادی کی نہ تو کیا ہوا اسے تو رمشا تو رہا دیا سے لاکھ درجے بہتر ہے جو کہ صرف مجھ سے محبت کرتی ہے شینہ کہتا ہے کہ آخر تم نے یہ ایسا کیوں کیا اور کب کیا جس پر فیضان کہتا ہے کہ تم آپ کو بتانا مجھے یہ لازمی اس لیے لگا کیونکہ میں آپ رمشا کی بچے کا با بننے والا ہوں نیکس میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ رمشا بہت خوش ہوتی ہے اور کہتا ہے کہ مم بس سب آپ میری پیکنگ کیجئے جس پر اس کی ماں کہتا ہے کہ کیوں بھئی کہاں جانے کی تیاری کر رہی ہو تم نے کیا اپنی ماں کو چھوڑ کر جانے کا ارادہ کر لیا ہے رمشا کہتا ہے کہ اے ممہ آپ کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گی آپ کو پتا ہے کہ فیضان نے کہا ہے کہ مجھے لینے آرہا ہے اور آج وہ مجھے اپنے گھر لے کر جائے گا جس پر اس کی ماں کہتا ہے کہ اچھا لیکن یہ فیصلہ اس نے کیسے کر لیا ہادیہ کے ہوتے ہوئے جس پر رمشا کہتا ہے کہ ہادیہ وہاں پر نہیں ہے آپ یوں سمجھیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا یہ سب دیکھیں گے آنے والی اپیسوڈ میں ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کر دیجئے جا پھر ملتے ہیں اللہ حافظ